ایک سوال ایسا ہے کہ جس پر کم و بیش تمام کولم نکار لکھ چکے ہیں ہر اینکر پرسن ٹی وی پروگرام کر چکا ہے اور ہر تجزیہ نکار اپنا تجزیہ دے چکا ہے ہر محفل میں اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی خوشش کی جاتی ہے اور ہر سیانے بندے سے اس پر رائے لی جاتی ہے لیکن عجیب بات ہے کہ اب تک اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا جا سکا سوال بڑا سادہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں گالم گلوچ اور بدتمیزی کا کلچر اس قدر عام کیوں ہو گیا ہے اس معاملے میں عام طور پر سیاسی جماعتوں کو مرد الزام ٹھہرا کر کہا جاتا ہے کہ لیڈران چونکہ بےہودہ زبان استعمال کرتے ہیں اس لیے ان کے پیروکار بھی وہی رویہ اپنا لیتے ہیں اور یوں معاشرے میں بدزبانی کا چلن عام ہو جاتا ہے ایک اور تو جی یہ دی جاتی ہے کہ سوشل میڈیا پر چونکہ کسی کو شناخت کرنا ممکن نہیں ہوتا اس لیے وہاں لوگ کھل کر اپنی بھڑاس نکالتے ہیں روکنے ٹوکنے والا کوئی ہوتا نہیں تو جذبات کی رو میں بہ کر گالی بھی کی بورڈ سے نکل جاتی ہے ایک بات اور بھی کہی جاتی ہے کہ گالم گلوچ کی روایت نئی نہیں ہماری گفتگو پہلے بھی بےہودہ تھی اور اب بھی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ پہلی یہ گفتگو گلی محلوں میں تھڑوں پر بیٹھ کر کی جاتی تھی اب موبائل فون کے ذریعے کی جاتی ہے جب بھی کسی مذاکرے یا نشست میں مجھ سے یہ سوال کیا جاتا تھا تو میں یہی تین جوابات دیا کرتا تھا لیکن سچ پوچھیں تو میں بھی ان جوابات سے مطمئن نہیں سیاسی لیڈران کی بد زبانی اپنی جگہ بے شک لوگ ان کی پیروی بھی کرتے ہیں مگر ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص خواہ مخواہ جلسے میں گالیاں بکنا شروع کر دے اور لوگ تالیاں پیٹھنے لگیں اور اگر ایسی ہی پیروی کرنی ہے تو پھر یہ پیروی کسی اچھے کام کی کیوں نہیں کی جاتی آخر لیڈران ٹیکس دینے کی ترغیب بھی تو دیتے ہیں اس پر تو کوئی عمل نہیں کرتا لہٰذا یہ کہنا کہ معاشرے میں گالی کی روایت سیاسی لیڈران کی دین ہے بات کچھ دل کو لگتی نہیں لیکن سیاسی لیڈران کو بہرحال اس سے مکمل طور پر بریوز ذمہ بھی نہیں کیا جا سکتا ان کے اندازے گفتگو اور بیانبازی سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور ان جیسا طرز عمل اپناتے ہیں کیونکہ جیسی روح ویسے فرشتے سوشل میڈیا والی توجیب بھی فقط دل کے بہلانے کو اچھی ہے پہلے تو یہ بات ہی غلط ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگوں کا پتہ نہیں چلا آیا جا سکتا کسی گمنام خط کے مقابلے میں سوشل میڈیا کھاتے کا سراغ لگانا زیادہ آسان کام ہے البتہ یہ بات درست ہے کہ وہاں لوگ کھل کر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی اتنی ہی درست ہے کہ لوگوں کے پاس بےہودہ غالم گلوچ والے کھاتوں کی راہ مسدود کرنے یعنی بلوک کرنے کا اختیار ہوتا ہے جبکہ ڈاک کے زمانے میں یہ اختیار نہیں ہوا کرتا تھا اور پھر سوشل میڈیا کیا صرف پاکستان میں ہی آیا ہے باقی دنیا میں نہیں آیا اگر تو دنیا بھر میں غالم گلوچ کی روایت عام ہو گئی ہے تو پھر ہمیں اتمنان رکھنا چاہیے کہ ہم انوکھے نہیں ہیں لیکن اگر صرف ہمارے ہاں ہی ایسا ہے تو پھر یہ سوشل میڈیا کا قصور نہیں وجہ کچھ اور ہے تیسری اور آخری دلیل تو ویسے ہی سیلف ڈیفیٹنگ ہے کیونکہ اگر ہمارا معاشرہ پہلے ہی بدزبان تھا تو پھر بدزبانی کا یہ سوال اپنی موت آپ ہی مر جاتا ہے اصل سوال بدزبانی یا غالم گلوچ کا نہیں اصل سوال اس نفرت کا ہے جو غالی کا سبب بنتی ہے یہ نفرت کیوں ہے اور کس سے ہے اس سوال کا جواب دینے کے لیے کسی ارستو کی ضرورت نہیں ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں آج کل پورے ملک میں بارشیں ہو رہی ہیں بلوچستان میں سیلاب آیا ہوا ہے درجنوں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں ہزاروں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں غریبوں کے بچوں کی لاشیں پانی میں بہ رہی ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں یہ تمام مناظر ہم ٹی وی اور سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں اور بظاہر ایک آہ بھر کر اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا جبکہ حقیقت میں یہ ہمارے ذہن پر ایک نقش چھوڑ جاتے ہیں اسی طرح جب ہم اخبار کھولتے ہیں تو پچھلے صفحے پر ایک سنگل کالمی خبر پر نظر پڑتی ہے کہ چوتھی جماعت کی بچی کو ریپ کر کے قتل کر دیا گیا ملزم سکول کا چوکیدار نکلا ہمارے ذہن پر ایک نقش اور بن جاتا ہے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر بے ہنگم ٹرافک بڑھتی ہوئی آبادی اسپتالوں میں ایڑیاں رگڑتے لوگ سرکاری دفاتر میں زلیل ہونے والے شہری شاپنگ مالز میں کام کرنے والی لاغر لڑکیاں چوراہوں میں بھی ایک مانگنے والے بچے ہمارے ذہن پر ایک کے بعد ایک نقوش ڈالتے چلے جاتے ہیں اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے پچھتر برسوں میں نقوش نے ہمارے دل و دماغ میں ایک ایسی نفرت کو جنم دیا ہے جو اب گالی کی شکل میں ڈھل کر سامنے آ رہی ہے صلاحیت مفقود ہو چکی ہے یہی وجہ ہے کہ جب ہم کسی لیڈر کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ فلان شخص یا گروہ تمہاری بربادی کا ذمہ دار ہے اور ساتھ میں وہ گالی بھی دیتا ہے تو ہمیں جیسے سکون ملتا ہے کیونکہ وہ لیڈر دراصل ہماری اس نفرت کو کیش کروا رہا ہوتا ہے مجھے اس نفرت کے اظہار پر اب کوئی حیرت نہیں ہوتی اور نہ ہی مجھے ایسے لوگوں کی غیر منطقی سوچ عجیب لگتی ہے کیونکہ یہ سوچ اور نفرت دراصل نظام کی اس ناکامی کا شخصانہ ہے جس کی ذمہ دار تگڑی امریتیں بھی ہیں اور لنگڑی لولی جمہوریتیں بھی کوئی بھی اس سے بریوزمہ نہیں ہاں یہ بات درست ہے کہ پچھتر برسوں میں کہیں کہیں خوشحالی کا دور بھی آیا مگر یہ ایسے ہی تھا کہ جیسے کسی کاشتکار کی فصل وقت پر بارش ہونے کی وجہ سے اچھی ہو جائے مگر وہ کاشتکار نہ اپنے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرے اور نہ کاشتکاری کے جدی طریقے سیکھنے کی زہمت کرے ہم بھی ویسے ہی کاشتکار ہیں اپنے قد سے اونچی بندوق رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں مگر ساتھ ہی گلے میں کشکول بھی لٹکایا ہوا ہے لوگ جب پچھتر برسوں میں اپنا آئی جانے والی یہ متزاد پالیسیاں اور ان کے نتائج دیکھتے ہیں تو انہیں اپنی نفرت اور گالی کی شکل میں اس کا اظہار بلکل منطقی اور درست لگتا ہے ان تمام باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ماں بہن کی غلیز گالیاں دینے والوں کا جواز درست تسلیم کر لیا جائے اور نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ خود یہ لوگ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں ستم زریفی یہ ہے کہ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو خودش رافیہ کا حصہ ہیں اور گزشتہ پچھتر برسوں میں ہونے والے اس ظلم میں برابر کے شریک ہیں یہ لوگ گالیوں میں اپنا حصہ صرف اس لیے ڈالتے ہیں کہ شہیدوں میں اپنا نام لکھوا سکیں اور اپنے ضمیر کو یہ دلاسہ دے کر سلا سکیں کہ دیکھو میں تو نظام بدلنے کی جدوجہد میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوں بے شک یہ لوگ منافقت کے تلائی تمغے کے حقدار ہیں